ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل ممتہ فلیور میں تو آج ہم بنانے والے ہری پیاس کی سبزی یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے ساتھی ساتھی بہت ہیلڈی بھی ہوتی ہے اس سے ہماری شریر کی امنیوٹی بڑھتی ہے اور یہ شریر کو بہت سارے فائدے پہنچاتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے بنانے میں بھی بہت آسان ہے تو آپ ایک بار ضرور بنائیں اس طریقے سے تو سب سے پہلے آپ ہری پیاس کے پتوں کو اچھے سے دھو کر کے ساف کر لیں اس کے بعد آپیں اس سائچ کا کاٹ لیں بہت زیادہ باری باری کاٹنے کی ضرور نہیں ہے اس کے بعد گیس پہ ہم نے لوہی کی کڑھائی ڈال دیئے یہاں پہ ایک بڑا چمس تیل ڈال لیں گے تیل کرم ہو گیا ہے اس کے بعد دال لیں گے ہم ایک چمس جیرہ جب جیرہ اچھے سے چٹک جائے گا تو ہم اس میں آلو ڈال لیں گے دو سے تین لوٹ چھوٹے 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 میں کاٹ لیے ہیں تو آلو کو آپ چھوٹا چھوٹا ہی کاٹے موٹے موٹے آلو نہیں کاٹنے پہلے سب سے پہلے ہم آلو کو اچھے سے فرائے کر لیں گے کیونکہ آلو تھوڑا پتنے میں ایک زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو آپ ٹائرت پہلے پیل میں آلو ہی ڈالیں اس کے بعد ایک چمس جیرہ اپے لہزون اندرک کا پیسٹ ڈال لیں گے اب ہم یہاں پہ ایک چھوٹ کی ہینڈ ڈال لیں گے اس سبزی کو ہم چلاتے رہیں گے تاکہ یہ تلی میں نہیں لگے اور آلو چاروں طرف سے اچھے سے سکھ جائیں اچھے سے فرائی ہو جائیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے آدھا چمج نمت گیس کی فلیم کو آپ یہاں پہ لو کر دیں کیونکہ ہم مسائلے ڈالنے والے ہیں اس کے بعد ایک چودھائی چمج لال مرچ پاوڈر آدھا چمج ہلدی پاوڈر دو بڑے سائز کے ٹماٹر کو آپ مکسی میں پیس لیں اب ہم نے اس میں ٹماٹر ڈال دی ہیں پسی رے اور گیس کی فلیم کو اب آپ پیس کر دیں کیونکہ لو میڈیم فلیم میں ہم نے اس لئے کرا تھا کیونکہ مسائلے اک دم سے جل جاتے ہیں تو ان کا ٹیسٹ بہت خراب آتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ آدھا چمج ہمیں پاوڈر ڈال لیں گے اور ایک چودھائی چمج ہمیں یہاں پہ ڈال لیں گے گرم مسالہ ایک چمج آتے ہیں پہ بیسن ڈال دیں بیسن ڈالنے سے بہت اچھے آتی ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا لگے گا تو ہرے پیاس کی سبزی میں بیسن ضرور ڈالیں اس کے بعد ہم سارے مسالے کو اچھے سے پکا لیں گے جب تک کہ مسالے کا قرار دل کو براؤن نہ ہو جائے اور یہ اپنا پورا تیل نہ چھوڑ دے تو مسالے کو ہم جتنا اچھا پکاتے ہیں ہماری سال سے اتنی اچھی بنکے مسالہ ہمارا بہت اچھے سے پک گیا ہے بہت اچھے سے بھن گیا ہے اب ہمیں یہاں پہ ہرے پیاس ڈال لیتے ہیں اور اسے سارے مسالے میں اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے صرف آلو کو ہی بننے میں سمائے لگتا ہے اور ہرے پیاس تو بہت جلدی سوفٹ ہو جائے گا بہت جلدی بن کے تیار ہو جائے گا تو اچھے سے مسالے میں مکس کر دیتے ہیں آپ یہاں پہ پانی بلکل نہ ڈالیں کیونکہ ہرے پیاس میں ویسے ہی بہت موششر ہوتا ہے یہ ایک دم سے پانی چھوڑ دے گا اب ہم اسے ڈھک کے پکا لیں گے کم سے کم 5-7 منٹ لو میڈیم فلیم میں تو دیکھیں پاس 7 منٹ بعد ہماری سبزی بن کے یہ بلکل تیار ہو چکی ہے اسے ایک بار تھوڑا سا آپ بیچ میں چلا بھی لیں چیک کر لیں تو اسے گرم گرم سرف کر لیتے ہیں روٹی کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ کھائیے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ لگتی ہے اور ہیلپ کے لیے تو بہت اچھی ہے ہی خاص کر سردیوں کے موسم میں تو بہت ساری ہری سبزی آتی ہے تو آپ اسے ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں تو یہ رہی میری آج کی ریسپی آپ کو کیسے لگے آپ مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی گے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ کو اگلی ہی کیسے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی ٹیک کیر